کورونا پر بہت بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے کورونا کے اومیکرون ویرینٹ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے یوپی سرکار نے پورے راجے میں نائٹ کرفیو کا اعلان کیا ہے یہ نائٹ کرفیو رات گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے تک جاری رہے گا یعنی اس دوران لوگوں پر ویسی ہی سختی رہے گی جیسی کورونا کی دوسری لہر میں کی گئی تھی نائٹ کرفیو کا فیصلہ پچیز دسمبر کی رات سے لاغو ہوگا اور اتنا ہی نہیں بھیڑ کو کم کرنے کے لئے کسی شادی سماروں میں دو سو سے زیادہ لوگوں کو شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی کورونا سے نپٹنے کے لئے کچھ ایسے ہی قدم مدر پردیش سرکار نے بھی اٹھائے شیورات سرکار نے بھی پورے راجے میں نائٹ کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا گیا جو رات گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے کے بیچ تک جاری رہے گا اور اس کے علاوہ راجے کے سبھی سکولوں کے پچاس پرتشت چھاتروں کے ساتھ کھولنے کے نردیش دیے گئے ہیں ساتھ ہی مدر پردیش میں نائے سال کے جشن میں شامل ہونے کی اجازت بھی انہی لوگوں کو دی جائے گی جو ویکسین کی دونوں ڈوز لگوا چکے ہیں تاکہ باقی لوگوں میں کورونا کا خطرہ نہ پھیل سکے لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے ہریانہ سرکار کی جنتہ بڑھ گئی ہے اصل میں ہریانہ کے پانیپت میں کچھ دن پہلے ویدیشوں سے کچھ لوگ لوٹے تھے جن میں تیس یاتریوں کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے سواستی ویبھاغوں نے ان سبھی کی لسٹ پولیس کو بھیج دی ہے تاکہ ان لوگوں کو پتہ کیا جا سکے کہ اس بیچ دلی میں بھی پرشاسن آکشن موڈ میں آ چکا ہے دلی کے محرولی علاقے میں کورونا نیمو کا اولنگن کرنے پر ایک ریسٹورانٹ کو سیل کیا گیا ہے اور اتنا ہی نہیں کورونا سنکٹ کے بیچ نیمو کی اندیکھی پر پولس نے ریسٹورانٹ کے خلاف کیس بھی درج کر لیا ہے اور اس بیچ گجرات سرکار نے بھی کورونا سے نپٹنے کے لیے نائٹ کرفیو کا اعلان کر دیا ہے جو رات گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے تک جاری دہے گا آنم تیواری لائیو ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے آنم فلال ستیوں کو دیکھتے ہوئے ایکشن میں تمام راجس سرکاریں کورونا کے بڑھتے ماملے اور اومکرون کے خطروں کو دیکھتے ہوئے مدر پردیس اور اتنا پردیس سرکار نے نائٹ کرفیو کا اعلان کر دیا ہے جہاں پر رات گیارہ بجے سے لے کر صبح پانچ بجے تک نائٹ کرفیو رہے گا وہیں دلی دل ستے ہریانہ کے پانی پت میں بیدیس سے آئے تیس یاتری اجانک سے گائب ہو گئے ہیں جن کی تلاش میں پورا پرشاسن اور پولیس جڑ گیا ہے جو سواست بیواغ ہے انہوں نے ان تمام یاتیوں کی جو لسٹ ہے وہ لوکل پولیس کو دی ہے وہیں بتا دے گی جو سادی سماروں اور انی سماروں ہیں اس میں دو سو لوگوں کے اکھٹا ہونے کی انمتی ہے اگر اس سے زیادہ لوگ اکھٹا ہوتے تو وشید انمتی اس تھانی پرشاسن لینا پڑے گی اور اگر لوگ ایسا نہیں کریں گے تو ان کے خلاب سخت کاربائی بھی پرشاسن کرے گا وشو اس سمیں چوتھی سرج دیکھ رہا ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے وشو میں یہ چوتھی بار ہو رہا ہے جب کیسز پھر سے ایک نیا پیک چھو رہے ہیں اور ان سب کے بیچ پیچھے کی جو بجا ہے وہ کورونا کا اومکرون ویرنٹ ہے کورونا کے اومکرون ویرنٹ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے یوپی سرکار نے پورے راجے میں نائٹ کرفیو اعلان کیا ہے یہ نائٹ کرفیو رات گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے تک جاری رہے گا یعنی اس دوران لوگوں پر ویسی سختی رہے گی جیسا کورونا کی دوسری لہر میں کی گئی تھی یوپی میں نائٹ کرفیو کا فیصلہ 25 دسمبر کی رات سے لاغو ہوگا اتنا ہی نہیں بھیڑ کو کم کرنے کے لیے کسی شادی سماروں میں دوستوں سے زیادہ لوگوں کو شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی ہے کورونا سے نپٹنے کے لیے کچھ ایسے ہی قدم مدی پردیش سرکار نے بھی اٹھائے ہیں شیورات سرکار نے بھی پورے راجے میں نائٹ کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا جو رات گیارہ بجے سے صبح کے پانچ بجے تک جاری رہے گا اور اس کے علاوہ راجے کے سبھی سکولوں کے پچاس پرتیشت چھاتروں کے ساتھ کھولنے کے نردیش دیئے گئے ہیں ساتھی مدی پردیش میں نائے سال کے جشمیں شامل ہونے کی اجازت بھی انہی لوگوں کو دی جائے گی جو واکسین کی دونوں ڈوز لگوا چکے ہیں تاکہ باقی لوگوں میں کورونا کا خطرہ نہ پھیلے لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے ہریانہ سرکار کی چنتہ بڑھ گئی ہے اصل میں ہریانہ کے پانیپت میں کچھ دن پہلے ویدیشوں سے کچھ لوگ لوٹے تھے جن میں تیس یاتریوں کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے سواسی ویبھاگ نے سبھی کی لسٹ پولیس کو بھیج دی ہے تاکہ ان لوگوں کو ان کے بارے میں جانکاری حاصل کی جائے اور اس بیچ دلی میں بھی پرشاسن آکشن موڈ میں آ چکا ہے ڈلی کے محرولی علاقے میں کورونا نیموں کا اولنگن کنے پر ایک ریسٹورانٹ کو سیل کیا گیا ہے اتنا ہی نہیں کورونا سنکٹ کے بیچ نیموں کی اندیکھی پر پولیس نے ریسٹورانٹ کے خلاف کیس بھی درج کر لیا ہے اور اس بیچ گجرات سرکار نے بھی کورونا سے نپٹنے کے لیے نائٹ کافیو کا اعلان کر دیا ہے جو رات گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے تک جاری رہے گا لیکن کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کے خطرے کے باوجود دلی کے بازاروں میں عمرنے والی بھیڑ اس سے انجان ہے بازار ہی نہیں بھیڑ بار والے علاقے جو دوسرے علاقے ہیں وہاں بھی کورونا سے بچاؤ کی اندیکھی ہوتی رہی جس کی ایک جلک دلی کے غازیپور سبزی منڈی میں دکھی جہاں دکانداروں کے چہرے سے ماسک غائب رہے دکاندار ہی نہیں خریداری کے لیے بازار پہنچنے والے زیادہ تر لوگ بھی کورونا سے بچاؤ کے نیموں کو لے کر اداسی نظر آئے حالانکہ اس کی وجہ پوچھے جانے پر بہانہ تیار ملا کچھ یہی حال آنند بیہار کے اس حصے میں بھی دکھا جہاں ریلوے سیشن، میٹرو سیشن اور بس اڈنا ہونے سے ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے دیش کے الگ الگ حصے سے آنے والے یا یہاں سے باہر جانے والوں میں سے زیادہ تر لوگوں کے چہرے پر یا تو ماسک دکھے ہی نہیں اگر دکھے تو کئیوں نے صحیح طریقے سے پہنے ہی نہیں دیش کی رازانی دلی جیسا ہی حال آرثک رازانی ممبئی کا دکھا جہاں دادر سبزی منڈی میں سبزی خریدنے بیچنے کی فکر میں کورونا یا اومیکرون ویرنٹ کس خطرے کا نام ہے اور اسے کیسے بچاؤ ہو سکتا ہے یہ کئی لوگ بھول بیٹھے بازاروں میں اومڈی بھیڑ کا عالم یہ ہے کہ عدالت کو بھی اس معاملے میں دخل دینا پڑا دلی کے سروجنی نگر مارکٹ کا ویڈیو سامنے آنے پر دلی ہائی کورٹ نے خود ایکشن لیا اور پولس کو کورٹ میں طلب کر پھٹکا لگاتے ہوئے پوچھا کہ اس بے قابو بھیڑ کو کیسے روکا جائے کیونکہ ایک طرف سرکار اومیکرون سے نپٹنے کے لیے بھیڑ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ سروجنی نگر جیسی بڑی مارکٹ میں لوگ اس نئے ویرینٹ سے بے خبر نظر آ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ دلی کے اس بازار میں روزانہ بیس ہزار لوگ آتے ہیں جبکہ ویکنڈ یعنی شنیوار اور رویوار کو یاکڑا پچاس ہزار کے پار چلا جاتا ہے حالانکہ بیہار کی رازانی پٹنا میں اومیکرون کے بڑھتے ماملوں کی وجہ سے سختی دیکھی گئی وہاں پولس نے لوگوں کو کورونا نیموں کے پالن کے ہدایے دی اور جو نہیں مانے ان کے خلاف کاروائی کی گئی جس کے لیے ان لوگوں نے چنا وہاں کے کئی بس اڈوں کو بس سٹانڈ میں لوگوں کی بھاری بھیڑ کے بیچ پولس نے ان سے ماسک لگانے اور سوشل ڈسٹینسنگ کے نیموں کا پالن کرنے کی اپیل کی اس کے لیے باقاعدہ گاڑی میں لاؤڈ سپیکر بھی لگایا گیا اس کے ساتھ ہی جن لوگوں نے ماسک نہیں لگائے ان پر پولس کاروائی کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹی ان لوگوں کے موقع پر ہی چالان کاٹے گئے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے پولس کو دیکھ کر ماسک پہن لیا اور کچھ نظریں چورا کر بھاگتے بھی دکھائی دئے اومیکرون کے مریض سارے دیش میں بڑھ رہے ہیں اکیلے بیہار میں اب تک اس کے تقریبا 90 کیس سامنے آ چکے ہیں جس کے بعد پرشاسن اس پر سخت نظر آیا سو بات کے ایک بات یہ کہ کورونا کا سب سے گھاتک ویرینٹ ڈیلٹا کا کہہر ابھی جاری اور اوپر سے اومیکرون ویرینٹ کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے جو ڈیلٹا ویرینٹ کے مقابلے پانچ گنا زیادہ رفتار سے پھیل رہا ہے جس کا اثر امریکہ اور یورپ میں مہماری کی چوتھی لہر کے روپ میں سامنے آ چکا ہے جہاں پچھلے ہفتے تین چوتھائی ماملے اومیکرون ویرینٹ کے ہی سامنے آئے ایسے میں ہم لوگوں کی لاپروہی اپنے دیش میں بھی کورونا کی تیسری لہر کا خطرہ پیدا کر سکتی ہے